کائلاک پشو آہار سمپورن پوشن دودھ کی بہار کائلاک کا وعدہ سہت اور لاغ سب سے سیادہ ادھک جانکاری کے لیے سمپر کریں ساتھیو نمسکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کہ اگر آپ کی گائے بھینس کا دودھ ٹپک رہا ہے یعنی اس کے جو ٹیٹ میٹس ہے جو چھدر ہے وہ اگر چوڑے ہیں تو پریسہ نہیں ہو سکتی ہے اسے آگے جا کر کے میسٹائٹس یعنی تھنیلا ہو سکتا ہے سمیں رہتے ہیں اگر علاج ہوا تو بلکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے دیکھئے جو زیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں اکثر ان میں جو لیک ٹیٹنگ کی سمشیہ رہتی ہے لیکنگ ٹیٹ سوری لیکنگ ٹیٹ کی جو سمشیہ رہتی ہے وہ بہت ہی زیادہ رہتی ہے اور اس سمشیہ کی وجہ سے کئیوں کے تھن جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو سمیں رہتے ہیں آپ علاج کیا کریں گے کچھ چیزیں میں آپ کو یونک آج بتانے والا ہوں ان کا اگر استعمال آپ کریں تو شورلی جو تھن سے دور تپکنے کی شکایت ہے اسے آپ دور کر سکتے ہیں نمبر ون جو چیز آپ کو لینی ہے وہ ایک پرکار کا پاودر آتا ہے جس کا نام ہے سوڈا فوس سوڈا فوس اور یہ آپ کو پچاس گرام دن میں ایک بار دینا ہے کنٹینیویسلی دس سے بیس دن تک آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو آپ کو چیز کام میں لینی ہے وہ ایک پرکار کی سیرپ آتی ہے جس کا نام ہے وائٹم ایچ ویٹامین ایچ اڈر ایچ کوئی سی بھی ویٹامین ایچ کی آپ سیرپ لینے اور اسے نیوروکہینڈ کے ساتھ میں دے یعنی دونوں ملا کر کے ہمیں دینی ہے تو سیرپ کا نام میں یہاں لکھ رہا ہوں اڈر ایچ لے لیجیے وائٹم ایس بھی آتی ہے اور انٹر ویٹا ایچ بھی آتی ہے کئی پرکار کے ویٹامین ایچ آپ کو مل جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو جو سیرپ لینی ہے وہ ہے نیوروکہینڈ پلس یہ دونوں کا جو کنٹینڈ ہے کچھ بھن ہے اور دونوں کو جب ہم نے ساتھ میں یوز کیا تو بہت شاندار ریجلڈ ملا یہ آپ کو بیس ایمل پر اڈے لینی ہے اور یہ آپ کو پچاس ایمل پر اڈے لینی ہے یعنی یہ بیس ایمل ہے اور یہ پچاس ایمل ہے ان تینوں کا استعمال بہت ہی شاندار رہتا ہے ان تینوں کے ساتھ ہمیں جو ایک چیز گریلو ملانی ہے وہ ہے میتھی دانا یعنی آپ میتھی دانا ان کے ساتھ ملائیے میتھی دانا کم سے کم دائی سو سے تین سو گرام روچ آپ میتھی دانا بھی ان کے ساتھ ملائیے اور یہ پوری ڈوز جو ہے وہ آپ کم سے کم بیس دن تک دیسی جو بھی لیک ٹیٹ کی پرابلم ہے مطلب جو تھنوں میں سے دودھ گر رہا ہے وہ شورلی رک جائے گا اور تھنلا ہونے سے بچا ہو جائے گا